سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بھائی نے یہ سوال پہجا ہے اور یہ ایک بڑا سوشل پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ اگر مسجد کے امام صاحب یا خطیب کوئی غلطی کر دے انسان ہے نا جمعے کے خدبے میں کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو عموماً اس کی اصلاح اگر کرنے کے لیے کوئی مقتدی کوئی اقدام کرے تو اس پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ رواج پا چکا ہے کہ بھئی مولوی صاحب جو ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں جو امام صاحب ہیں وہ اتنے آلہ اور عرفہ ہیں کہ ان کی تسہی نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ برا مان جاتے ہیں اور ایک جھگڑا اور فساد پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس چیز کو سمجھتے بوچھتے بھی پھر اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے اللہ یہ قلیل من عباد اللہ اللہ کی کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہ فہم یہ فراست عطا کی ہے کہ وہ ان معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں مقصود اصلاح ہے یہ بھی ہے نا کہ جو مقتدی ہیں اس کے اندر کوئی شر نہ ہو کہ امام صاحب کوئی نیچے دکھانا ہے نیچے گرانا ہے ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں میں پالا پڑا ہے میرا ایسے لوگوں سے اور پالا پڑتا رہتا ہے جو مسجد میں آ کر بیٹھتے اسی لیے ہیں کہ غلطی پکڑے ہیں کیونکہ وہ آپ سے دل ہی دل میں بغض رکھتے ہیں اور کہیں کوئی انہیں کوئی آپ نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پھیکی جس کا ایک سے زائد مطلب نکل سکتا ہو وہ اس کو کیچ کرتے ہیں اور پھر ایک ہنگامہ مچا دیتے ہیں خدبے کے بعد اور اکٹا کر لیتے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو مقصد ان کا اپنی جماعت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا علم ظاہر کریں اور دوسرے کی لاعلمی ظاہر کریں تو ایسے فساد والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن بڑا واضح ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین کہ اللہ تعالی فساد لگانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ تو ٹوٹرلی ڈیفرنٹ کیاٹیگری ہے ان سے ہم بھگتے رہتے ہیں اور ان سے پھر ڈیل بھی کرتے ہیں الحمدللہ بہرحال تو وہ لوگ جن کے مقصد ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے وہ اس معاملے میں کیا کریں ایک طریقہ کار جو بہت سیف ہے جو صحیح بات ہے وہ آپ ان صاحب کے سامنے لے جائیں ایک سوال کے طور پہ کہ آپ کو یہ تشویش ہے شو یور سیلف آپ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کریں کہ آپ کو جنونلی اس معاملے میں کچھ تفصیلات درکار ہیں تو آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ صحیح بات ان کے سامنے رکھیں ہو سکتا ہے اس صحیح بات کو سامنے دیکھ کر یا اس کی ایکسپلینیشن تفصیلات کے دوران وہ اپنی اصلاح خود کر لیں اگر صاحب فہم و زکاہ ہو تو اپنی اصلاح خود کر لیں یا ہو سکتا ہے دوران گفتگو آپ کچھ ایسے پوائنٹرز ریس کریں اور جب آپ پوائنٹرز ریس کریں تو ان کو اکیوز نہ کریں ارے آپ نے تو جمعہ میں یہ کہا تھا تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ذرا اپنی ذات میں عالی اور عرفہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے دوسرے لوگوں سے تو جب اس کو اکیوز کیا جاتا ہے تو وہ اگدم بپھر جاتا ہے اس کو اکیوز نہ کریں کوئی انزام نہ لگائیں تم نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا آپ نے تو یہ کہا تھا بلکہ اس کو الگ پیرائے میں پیش کریں کہ اچھا بعض لوگ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کیا اصل میں یہ یوں نہیں ہے یا یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے تو اس کو بات کو ایسے پیش کریں کہ سامنے والے پہ آپ ڈائریکٹ اٹیک نہ کریں اور بات اس تک پہنچ بھی جائے اور امید رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی معاملات کھول دے جس طرح آپ کے لئے کھولیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان ہے اگین غلطیاں ہوتی ہیں لوگ قرآن کریم کی آیات نماز میں غلط پڑھ دیتے ہیں اور اس کا مطلب اتنا بدل جاتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ اس نے غلطی سے پڑھ دیا کہ وہ جو گناہگار ہیں جو کافر ہیں وہ جنت میں جائیں گے مثال کے طور پہ وہ پڑھ گیا ہے تو اب اب یہ تو اس نے پورا قرآن کا مطن بدل دیا تو ایسی صورتحال میں پھر ایسی نماز جو ہے اس کا اعادہ ہوگا تو رائٹ اوے آپ نے اس معاملات میں پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ امام صاحب آپ نے یہ آیت یوں پڑھ دی اس کے لئے اس کا مطلب اب یوں ہو گیا اس کی وجہ سے اب ہماری نماز فاسد ہوگی اب دوبارہ نماز پڑھائیں لیکن اس کے لئے آپ کے اندر بھی اتنی فہم و زکا اور علم ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی آیات کو سننے کے بعد اس کا صحیح مطلب سمجھتے ہوں یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں پھر لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے پھر ہو کونسنٹریشن نماز میں رکھو اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جو لوگ اپنی کونسنٹریشن نماز میں رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور ظاہر میں اور باطن میں حاضر رہتے ہیں پھر ان کے لئے یہ معاملات اللہ تعالی خود کھول دیتے ہیں تو کبھی نماز میں عبادات میں اس لئے داخل نہ ہو کہ اس کی غلطیاں پکڑوں گا آج بتا دوں گا سب کو کہ یہ کیسا ہے آج اپنا علم جھاڑ دوں گا سب پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر فطور ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر سار لوگوں میں بیٹھ کر ڈینگے ماننا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنے علم سے نوازا ہے تاکہ لوگ اسے جان جائیں مان جائیں تم نے علم اللہ کے لئے حاصل کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے حاصل کیا تو اس لئے اپنے نفس پر بھی نظر رکھو جہاں دوسرے کی اصلاح کرتے ہو و اپنی ذات پر بھی نظر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی